السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خیری خلقہ ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ذکر چل رہا تھا حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجربہ کار عمر کھائی ہوئی سرد و گرم چشیدہ زمانے کے حالات کو جاننے پہچاننے پرکھنے کا گر رکھنے والی خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبہ عرصہ گزارا اپنے اس لمبے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے دیکھا جو پایا اس کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کیا ہے کہ جب پہلی وحی آئی آپ کے اپاس اور آپ کو تھوڑا اس پر نیا حادثہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوئی تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تسلی دی جو الفاظ استعمال فرمائے وہ در حقیقت گواہی ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور وہ گواہی جو ایک خاتون خانہ کی شریک حیات کی اور تجربہ کیا ہے شریک حیات نیکی اور بدی کو پہچاننے والی اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی آزاد خود مختار خاتون کی گواہی کس کے بارے میں رسول رحمت کے بارے میں جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے پانچ نشانیاں بتلائی اللہ کے رسول آپ کے اندر پانچ ایسی نشانیاں ہیں پانچ ایسی خسلتیں ہیں پانچ ایسے گنھ ہیں ان میں سے اگر ایک گنھ بھی کسی کے اندر ہو تو اللہ رب العزت کا پیارہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ظلیل نہیں کرتا کبھی اس کو رسوہ نہیں ہونے دیتا اور آپ کے اندر تو پانچ گنھ ہیں پانچ گنھ اللہ حبت یہ گواہی ہے کس کی؟ شریک حیات کی ایک تجربہ کار خود مختار خاتون کی آپ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا معمولی بات ہے کیا؟ معمولی بات نہیں ہے رشتہ داری نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بڑے بڑے اس میں فیل ہو جاتے ہیں ہم جیسے لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سارے رشتہ داروں کو ہم خوش رکھ سکیں گے رشتہ داروں میں خاص طور سے آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو تاجب ہوتا ہے ظاہر پہلے کے زمانے بھی ایسی رہا ہوگا انسان ہمیشہ سے انسان ہی ہے اور انسانی آبادیہ ہمیشہ سے انسانی آبادیہ ہی ہے اچھے برے ہر زمانے میں رہے ہیں آج کے ہمارے زمانے کا ایک آدمی یوں کہتا ہے امیر گیلی لکڑیاں ہیں اپنے عزیز امیر گیلی لکڑیاں ہیں اپنے عزیز الگ رہے تو دھوہ دیں ملے تو جل جائیں کیا کہہ رہا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا حال یہ ہے جیسے گیلی لکڑی ہو گیلی لکڑی اگر آپ الگ الگ کر دیں جلے گی نہیں دھوہ دیتی رہے گی اور ملا کے رکھو گے تو جل جائیں گی یہی حال ہے ہمارے رشتہ داروں کا جب ہم ان سے ملنا جلنا رکھتے ہیں کھانا پینا رکھتے ہیں آنا جانا رکھتے ہیں بول چال رکھتے ہیں تب حسد کرتے ہیں جلتے ہیں کینہ کپٹ رکھتے ہیں اور اور اگر بول چال بند کر دیں ملنا جلنا بند کر دیں ان سے الگ تھا لگ رہے تو تو برائییں کرتے رہتے ہیں جو برائی ہمارے اندر ہے وہ بھی بتاتے ہیں جو نہیں ہے وہ بھی بتاتے ہیں الگ رہے تو دھوہ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب تھے سیرت رسول کا متعلق کرنے والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں جس آدمی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اکرم کے دشمنوں میں جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی اس نے اور اس کی بیوی نے اور زندگی بھر دی کبھی بھی کوئی اچھا کلمہ زبان سے آپ کے بارے میں نہیں نکالا جب زبان کھولی تو بد کلاوی کی بد زبانی کی یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو قرآن شریف میں اس کا نام لے کر اس کے انجام کی خبر دینا پڑی مکہ میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے بد کردار تھے بدتینت تھے آپ کو ستاتے تھے گالیاں دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے لیکن جو درجہ اس آدمی نے حصل کیا تھا وہ کسی کو حصل نہیں تھا اور یہ گھر کا آدمی تھا قریبی آدمی تھا رشتے دار تھا طبت یدا عبی لہبیم وطب ما اغنا انہما لہو وما کسب اس صورت میں اللہ رب العزت نے اسی رشتے دار کا خیال کیا اسی رشتے دار کا ذکر کیا ہے اور حضرت خضییت رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کے کردار کو جانتی ہیں اس کے عمل کو پہچانتی ہیں اور پھر یہ فرما رہی انکا لتصل الرحیم آپ رشتے داری کا بڑا خیال رکھتے ہیں سب کو نبھاتے ہیں سب کے دخ درد میں شریک ہوتے ہیں سب کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف لگتی ہے اگر کوئی مسافر بیار و مددگار ایسا آپ کو مل جائے جس کی سواری ناکارہ ہو گئی ہو آگے جانے کے لائق نہیں ہو اور اس کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور آپ کو پتا چلے تو اس کے لئے سواری کا انتظام آپ فرما دیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ یہ آدمی کہاں کا ہے کون ہے کس قبیلے کا ہے کس ذات کا ہے کس خاندان کا ہے کس مذہب کا ہے کس دین اور کس دھرم کا ہے یہ سب نہیں پوچھتے بہت اتنا کافی ہے کہ یہ بچارہ مسافر ہے اور اس کی سواری آگے چلنے سے معذور ہے اور آپ اس کے لئے اپنے پاس سے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ مکہ میں اعلان کرتے ہوں بھائیو ایک مسافر ہے اس کے لئے چندہ کرو ایسا نہیں کرتے ہیں اپنے طور پر اس کے لئے سواری کا انتظام کرتے ہیں بغیر یہ جانے بوجھے کہ یہ کون ہے کہاں کا ہے کس دین کا ہے کس دھرم کا ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوبِ جن کا کاروبار خراب ہو گیا جن کی تجارت برباد ہو گئی جو کوڑی کو محتاج ہو گئے کھانے پینے کا جن کا کوئی بندوبستہ نہیں رہا ایسے لوگوں کو آپ کھانا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں ان کے لئے جو بھی مدد کر سکتے ہیں سب سے پہلے بڑھ کر آ کر ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں دستگیری کرتے ہیں اور اگر کوئی مہمان آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میں آپ کا مہمان ہوں کہیں کا ہے جان ہے پہچان ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مہمان ہے ہمیں اس کی خبر گیری کرنا ہے تو آپ مہمانوازی بہتر انداز میں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مہمان کی خدمت کر کے اور مسیبتوں اور پریشانیوں میں آسمانی مسیبتیں پریشانیاں آتی ہیں بغیر دین و مذہب کی ریائت کیے ہوئے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون ہے کہاں کا ہے کیسا ہے آپ داؤں میں سب سے پہلے آپ جا کر اس کا ہاتھ بٹھاتے ہیں یہ پانچ نشانیاں پانچ علامتیں پانچ خسلتیں پانچ عادتیں آپ کے اندر ہیں ان میں سے ایک بھی اگر کسی آدمی کے اندر ہو ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کو کبھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا آپ کو کیسے چھوڑ دے گا یہ گواہی کس کی ہے شریک احاد کی گھر والوں کی گواہی ہے اور ذرا دیکھئے گواہی حضرت خدیت القبرہ کی گواہی ہے یہ مکی دور ہے مکی دور ہے اور پھر اس کے بعد حضرت خدیت القبرہ کا انتقال ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا غم ہوا اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا غم کا سال کیونکہ ابو طالب کا انتقال بھی اسی سن میں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بیویاں آپ کے پاس صرف ایک کواری باقی سب بیوائیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور سماج میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ان کی گواہی ان کی گواہی یہ کہ کبھی کسی بھی خاتون کو آپ نے انگلی سے بھی نہیں مارا مسواق سے بھی نہیں مارا اور سب کی ریائت کرتے ہوئے سب کا خیال کرتے ہوئے ان کو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے میار زندگی سے آپ نے زندگی گزارنے کا پورا بندوبست کیا تو ناظرین یہ تھی گواہی آپ کے سب سے قریبی گھر والوں کی شریک حیات کی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی آدمی کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے تین آدمیوں کی گواہی بڑی اہم ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے گھر والوں کی گواہی پھر اس کے غلاموں کی زیر دستوں کی گواہی جو سفر حضر میں اس کی خدمت کرتے ہیں اور پھر تیسرے جو اس کے یار ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں شریک کار ہوتے ہیں ان کی گواہی تو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا آپ کے گھر کی گواہی کے طور پر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اور یہ گواہی ایک تجرباکار خاتون کی ایک لمبے عرصے تک جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ان کی گواہی ہے کہ آپ کے اندر پانچ ایسی علامتیں پائی جاتی ہے کہ ایک بھی اگر کسی کے اندر ہو تو دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر ایسی پانچ علامتیں اور نشانییں پائی جاتی ہیں پھر ہم نے ذکر کیا تھا دیگر ازواج متحرات کا اسی میں ذکر کیا کہ ان کی گواہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی خاتون کو رسول اکرم نے انگلی سے بھی نہیں مارا جبکہ ایک لمبے عرصے میں اور جبکہ آدمی کے پاس ایک سے زائد بیویا ہوں اور ایک سے زائد نہیں نو بیویا ہوں اور پھر ان کی آپس میں جیسے سوکنوں کی ہوتی ہے چپکلش بھی رہے لیکن اس کے باوجود کسی کو گالی نہ دیں کسی کو مارے نہیں کسی کو گھر سے نکالے نہیں کسی پر کوئی ایسا ظلم نہ کر دیں جس کی وہ شکایت کرے بلکہ ہر ایک نہایت رازی اور جب ان کو اختیار دیا جائے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں آپ کا بندوست کر دیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کہتی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں جائیں گے اللہ اکبر یہ گواہی تھی کس کی گھر والوں کی ازواج متحرات کی رسول اکرم کے بارے میں جو گواہی سب سے اہم مانی جاتی ہے کیوں اس لئے کہ آدمی باہر نہ ٹک کر سکتا ہے اپنی بیوی سے نہ ٹک نہیں کرتا بیوی اس کے ہر ایک رنگ کو جانتی ہے اس کے ہر ایک فن کو پہچانتی ہے اس کی نظر میں کیا ہے اس کی زبان پہ کیا ہے بیوی سے زیادہ ان باتوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے زیر دستوں آپ کے وہ لوگ جو غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے سب سے پہلی گواہی اس کے لئے ہم ایک تو حضرت محسرہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کی گواہی تھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا شام کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے وہ شام کے سفر میں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ آدمی کہیں نہ کھلتا ہو تو اس کو سفر میں لے جائیے سفر میں وہ کھل جائے گا اپنے سب داؤ گھاٹ بتا دے گا سارے رنگ بتا دے گا سفر ایسی چیز ہوتی ہے سفر کا ساتھی اور اس نے آ کر جو آپ کے اوصاف حمیدہ اور خسال محمودہ کا تذکر حضرت اخدیجہ تلکبرہ سے کیا تو ان کے دماغ میں اگرچہ بہت سارے رشتے آ رہے تھے مکہ کے الگ الگ خاندانوں سے الگ الگ جوانوں کے رشتے آ رہے تھے لیکن سب کو دل سے نکال کر سب کو ذہن سے نکال کر صرف رسول اکرم کو ٹارگٹ بنایا انہوں نے ہر قیمت پر میں حاصل کر کے رہوں گی وہ تھے حضرت محسرہ ان کی گواہی ان کے بعد ایک گواہی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ کو ایک غلام خدمت کے لیے پیش کیا اللہ کے رسول میرے ایک رشتے دار نے مجھے یہ غلام دیا ہے تاکہ یہ میری خدمت کرے میرے کام آئے میں آپ کی خدمت کے لیے اس کو سوبتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور اپنی زوجہ کا شکریہ دھا کیا اور اُس دن سے یہ آپ کے ساتھ رہنے لگے کون تھے یہ زائد ابن حارسہ کون ہے زائد زائد ایک اچھے قبیلے کے فرد عرب کے ماں باپ بھائی بہن بورا قبیلہ اور بہت عزت و احترام سے رہنے والے اور ماں کی مامتہ اور پیار وافر مقدار میں ان کو ملا ہوا ہے لیکن عرب میں جو تواف الملوکی چل رہی تھی جو قتل خون رزی کا بازار گرم تھا رسول اکرم سے پہلے اُس کا فائدہ اٹھا کر ایک قبیلے نے ان کے قبیلے پر رات کو شبخوں مارا سامان بھی لوٹ کر لے گئے اور جن بچوں کو اٹھا کر لے گئے تھے ان میں حضرت زہید بھی تھے اور لے جا کر انہوں نے ایک بازار میں ان کو غلام بنا کر بیچ دیا آزاد فرد آزاد ماں باپ کے آزاد بیٹے قسمت کے ہاتھوں غلام بن کر مکہ پہنچ گئے اور مکہ سے حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ سے رسول محترم کی خدمت میں رہنے لگے حضرت زہید کی والدہ کا حال بہت خراب رو رو کے بچے کے غم میں آنکھوں کی روشنی ان کی نہایت کم ہو گئی بعض لوگوں نے لکھا اندھی ہو گئی بچاری باپ بھی قصیدے پر قصیدے کہتا ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں درد بھرے قصیدے کہ آدمی کوئی سنے تو اس کا دل بھی بھر آئے باپ بھائی ماں چچا قبیلے کے اور لوگ سب ہی یاد کرتے ہیں اور باپ قصیدے کہہ کہہ کر مسافروں کو قبیلوں کو قافلوں کو سناتا ہے تاکہ ان قافلے والوں میں سے کسی کو میرے بیٹے کا پتا چلے تو مجھے خبر دے میں اپنے بیٹے کو حاصل کروں اتفاق سے قافلے والے مکہ آئے عمرے کے رادے سے عمرہ عمرہ انہوں نے کیا وہاں پر ان کو حضرت زہد نظر آئے پہچان لیا یہ تو فلان کا معلوم ہوتا ہے ان سے پوچھا تمہارا نام یہ ہے ہاں تمہارے باپ کا نام یہ ہے ہاں پہچان لیا ہاں یہ وہی ہے کہاں رہتے ہو کس کے پاس رہتے ہو سب کچھ بتلا دیا گئے یہاں سے اور جا کر ان کے والد کو بتلایا کہ ہم نے تمہارے لڑکے کو دیکھا زندہ دیکھا کہاں ہے میرا بچہ میرا بچہ ہے دلیہ میں کہاں ہے بیتابی باپ کی بتلا ہے ہم نے اس کو خرم میں دیکھا مکہ میں فلا علاقے میں رہتا ہے بہت ٹھیک ٹھاک ہے باپ بیتاب ہو گیا اپنے بھائی کو لے کر بعض رویتوں میں ایک اور حضرت زہد کے بھائی کو لے کر اور مکہ کے لئے روانہ ہو گیا مکہ پہنچا دھونتے دھونتے آخر کسی نے بتلا دیا کہ وہ فلا قبیلے کے اندر ہے حاشم می خاندان میں عبداللہ کے بیٹے کے پاس ہے ایک قصیدہ کہا اور سارے مکہ میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے آخر ایک آدمی نے بتلایا کہ تمہارا بیٹا فلا آدمی کے پاس ہے کہاں ملیں گے وہ حرم میں ملیں گے جاؤ پہنچے دیکھا بیٹا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئی دل کو آرام اور چین ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر اتنی تعریفیں کی اتنی تعریفیں کی ان کے گھر کی ان کے خاندان کی اور آپ کی کہ آپ لوگ تو بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں اور یہاں خانہ کعبہ کے آپ متولی ہیں اگر ہماری اوپر احسان کریں تو ہماری دنیا سفل ہو جائے تو آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے اگر کرنے کا ہوگا تو ضرور کریں گے کہ بات تو کرنے ہی کی ہے بڑا کرم ہوگا بڑا احسان ہوگا آپ تو ہمیشہ سے احسان کرنے والے ہیں بات تو بتاؤ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے غلام وہ غلام نہیں ہے ہمارا بیٹا تھا ایسے ایسے وہ آپ تک پہنچ گیا آپ نے کہا سنو بہت دنوں سے میرے پاس ہے زید میں اس کو اس طرح اپنے یہاں سے بھگا نہیں سکتا لطار نہیں سکتا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ایسا کرتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اور پھر اس کو اختیار دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے وہ ہمارے پاس رہنا چاہے تو وہ ہمارے پاس رہے منظور منظور باپ تو یہ سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اتنے زمانے سے پریشان ہوں ماں اتنے زمانے سے بہتاب ہے بھائی چچا سارا قبیلہ اس کے لیے بیچین ہے حضرت زہد بھی شائری کرتے تھے ان کے بھی قصیدے ان کے باپ کو پہنچے تھے بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زہد سے ان کو پہچانتے ہو ہاں پہچانتا ہو کون ہے کہ یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں اور یہ تمہارے چچا ہیں اور تم کو لینے کے لیے آئے ہیں مجھ کو پہچانتے ہو ہاں آپ کو پہچانتا ہو اب تم چاہو اتنے دن تم میرے ساتھ رہے ہو میری صحبت تم نے اٹھائی ہے میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو یہاں رہو ہماری طرف سے کوئی تمہارے اوپر دباؤ نہیں ہے اس سے پہلے کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ سوچ رہے کے بعد جواب دیں گے بغیر سوچے جواب دیتے ہیں آپ کے مقابلے میں دنیا میں میں کسی کو نہیں چن سکتا آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں باپ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا رہی تمہیں کیا ہوا ہے غلامی کو پسند کر رہے ہو آزادی پر اور تم ہمیں چھوڑ کر یہاں غلام رہنے کو پسند کر رہے ہو کہا کہ ہاں مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یعنی رسول اکرم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا میں نے اس آدمی کو جیسا دیکھا ہے اب میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہر قیمت پر میں انہی کے پاس رہوں گا ناظرین یہ گواہی تھی کس کی ایک غلام کی باپ چچا جس کو لینے کے لیے آئے تھا یہ گواہی معمولی نہیں ہے بہت عظیم گواہی ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کردار کو بیانت کرتی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلے اپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور گواہی آپ کے عظمت کردار کی دیتی ہوئی ایک تیسری گواہی آپ کے دوستوں کی عزیزوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی